ہم انوائرمنٹ یا ماحول کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کے نام کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں ربی زدنی علماء اے اللہ تو میرے علمیں اضافہ فرما تو ماحول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے اردگرد جو بھی ماحول کو انگلیش میں انوائرمنٹ کہتے ہیں اور ہمارے اردگرد کی ساری چیزیں ہمارا ماحول بناتی ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے لوگ گھر کے درخت گھر کی دیواریں اور ہمارا اردگرد جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ہمارا ماحول بناتی ہیں ہمارے گھروں کے باہر درخت بھی ہوتے ہیں ہمارے میبرز بھی ہوتے ہیں اور ان درختوں کے اوپر پرندے بھی چہش آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چڑھیا صبح صبح آ کے آپ کو فجر کے وقت اٹھاتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے درختوں کے اوپر پھول بھی لگتے ہیں اگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ گندوں بھی اگائی جاتی ہے باقی فصلیں بھی اگائی جاتی ہیں لوگ کام کرتے ہیں اور پھر اس فصل میں سے گندوں ملیدہ کیا جاتا ہے اور بوسہ ملیدہ کیا جاتا ہے اگر آپ کچھی عبادی میں رہتے ہیں تو وہاں کا محول ڈیفرنٹ ہوگا فرق ہوگا وہاں پہ لکڑیاں بھی ہوں گی گھر کچھے پکی ہوں گے آوارہ جانور بھی ہوں گے گاؤں میں آپ نے دیکھا ہے کہ بار برداری کے لیے گدہ استعمال کیا جاتا ہے اور بھیر بکریوں ہوتی ہیں اگر آپ کسی فروٹ مارکٹ میں رہتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رنگ برنگی سبزیاں دیکھنے کو ملیں گی اور اگر کسی فیکٹری کے پاس رہتے ہیں تو آپ کو چمنی میں سے دھوہ نکلتا ہوا دکھائی دے گا اسی طرح اگر آپ کا گھر جو ہے وہ ٹرین یا ریلوے سٹیشن کے پاس ہے یا پٹری گزرتی ہے تو آپ کے وہاں میں ٹرین اور ریلوے کی پٹری بھی آجے گی اگر آپ ائرپورٹ کے پاس رہتے ہیں تو وہ ہوای جاز کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اور اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ صرف پودے اپنی خوراہ خود تیار کر سکتے ہیں باقی سارے جاندار جو ہیں جن میں انسان بھی شامل ہے اپنی ضروریات زندگی کے لیے اپنے محول سے حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں تو اب یہ ہے کہ ہماری یہ جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنے محول کو محفوظ کیسے بناتے ہیں ساتھ ستھرے کیسے رکھتے ہیں کیونکہ ہم اکیلے تو نہیں زندہ رہ سکتے ہیں اللہ نے ہمیں ایک معاشرے میں پیدا کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا کو ہم نے خود محفوظ بنانا ہے تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی محول کو محفوظ کریں کیوں محفوظ کریں؟ اس لیے کہ اگر ہم محفوظ نہیں کریں گے تو اس دنیا میں زندگی مشکل ہوتی جائے گی ہمیں کورا نہیں پھیلانا اپنے محول کو گندہ نہیں کرنا تو ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے توانائی بھی بچانی ہے ہمیں سائیکل استعمال کرنے چاہیے ہمیں جو اللہ نے ریسورسز دی ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کے لباسمات دی ہیں انہیں بچانا چاہیے پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے جو ہے بجدی ضائع نہیں کرنی چاہیے پودے اگانے چاہیے اور سولر جو انرڈی ہے وہ یوز کرنی چاہیے تاکہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی یا محول دوست ہے اب یہ ہے کہ ہم کیوں کوشش کریں ہمیں اسے ہار بلتا کرتا ہے میں ہی کیوں کروں دوسرا کیوں نہ کرے لیکن اگر ہم اپنی زندگی اپنے محول کو آج نہیں بچائیں گے تو پھر کیسے بچائیں گے کون بچائے گا جب ہمیں نیمتیں ملتی ہیں پھر تو نہیں ہم کہتے ہیں مجھے کیوں مل رہی ہیں دوسرے کو کیوں مل رہی ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں خود کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں اللہ نے ہمیں بلا وجہ تو دنیا میں نہیں بھیجا نا ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ایک بچے کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ کوئی اتفاقاً حادثہ تو نہیں ہو جاتا کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں پیدا کر دیا یہ ایک سوچا سمجھا پلین ہے ہم بائے ایکسیڈنٹ یا حادثاتی طور پر اس دنیا میں نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں کریئیٹ کیا ہے اس نے ہماری شکل و صورت بنائی ہے اس نے ہمیں نیمتیں دیئے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں شفاہ دیتا ہے وہ ہمیں بچاتا ہے جب ہم غلطی کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا سب سے بڑا سبوچ یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی سے جہاں مرضی اس دنیا میں بھٹکتے رہیں بلکہ ہمیں سوچ سمجھ کے رستہ اکتیار کرنا ہے میں جا کہا رہا ہوں میرا رستہ کیا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے تو کون بتائے گا وہ اللہ ہی بتائے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے سورہ ملک میں آتا ہے بڑی برکت والا ہے جس کے قبضے میں سارا ملک ہے بڑی قدرت والا ہے میرا رب وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی اور کس لیے پیدا کی تاکہ وہ ہمیں آزما کے دیکھے کہ اچھے عمال کون کرتا ہے اور بے شک اللہ ہی عزت والا اور بخشش والا ہے آپ دیکھیں میں اور آپ سکول جاتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں ہماری مرضی کے بغیر بھیے دیا جب دل چاہا مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیے دیا دنیا کے جس ملک میں چاہا ہمیں وہاں پیدا کر دیا جیسی چاہی ہماری شکل بنا دی ہم سکول یا یونیورسٹی میں تو خود پیپر دیتے ہیں لیکن یہاں پی ہم ہر وقت چیس میں ہیں ہمیں ازمایا جا رہا ہے ہم اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں دو فرشتے جو ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے سارا کام ریکارڈ کر رہے ہیں اور ٹک لگا رہے ہیں میں کون سا کام غلط کرتا ہوں کون سا اچھا کرتا ہوں تو آج کل تو مووی بنتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے یہ باتیں سمجھنا اور زیادہ سان ہے کہ ہماری بھی زندگی کی ایک مووی بن رہی ہے اور وہاں تو انویجیلیٹر ہوتا ہے یا اگزیمنر ہوتا ہے کہتا ہے نکل نہ مارو لیکن ہم یہاں نکل نہیں مار سکتے اللہ کے پاس ایسے فرشتے ایسے گیجٹس ہیں جو ہماری ہر چیز کر رہے ہیں اور پھر ہمیں اس کے بعد ڈگری ملتی ہے ہم ڈگری لے کے بڑے خوش ہوتے ہیں تو اللہ نے آخرت کا دن بھی اسی لئے رکھا ہے کہ میں اگر نیک عمل کروں گی تو مجھے دنیا آخرت میں جنت ملے گی اور خدا نا خاصتہ پھر آپ کو بتائیے تو اس لئے جو اس دنیا میں ٹائم ہے اس کو اپنے اچھے عمال کے تاتھ سمارے روز کی بھی ایک نیکی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کی جائے لیکن نیکی وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھیں نیکی وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے اگر ہم اپنی کیونکہ ہم اکیلے تو ہیں نہیں کوئی کرے نہ کرے میں نے تو اچھا کام ضرور کرنا ہے کیونکہ میں نے نیکیوں میں سبقت لے کے جانی ہے میں نے اللہ کے آگے اپنے نمبر زیادہ بنانے ہے اور ایمان تو ہے یہ جیسے ایک درفت کو پانی دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا روز پانی دیں تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے موسیقی